نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر ہماری چینل تاکڑ کرکٹ میں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینسپ کا فائنل بھارت اور نوی جیلینڈ کے بیچ 18 جن سے کھیلا جائے گا لیکن دوستو اس ویڈو میں ہم بتانے والے ہیں کہ اب تک آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینسپ کے پورے ٹرونامنٹ میں کون سے بلے باجوں اور کون سے گین باجوں نے کمال کا پرپومنس کیا ہے جو کہ اس سمیں گولڈن بیٹ اور گولڈن گیند کی ریس میں سب سے آگے چل رہے ہیں یعنی کہ ٹوپ ٹین بلے باج اور ٹوپ ٹین گین بازو کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈو میں بتائیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں اس ویڈو کو پورا آخر تک اور ساتھ ہی ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جہرور کرتے گا اگر آپ بھی چاہتے کہ بھارت یہ گین باز اور بھارت یہ بلے باج اس گولڈن بیٹ اور گولڈن گیند کی ریس میں ساندار پرپومنس کرے تو تو دوستو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپڈنسیپ میں بھارت اور نوجلینڈ کی ٹیم نے ساندار پرپومنس کیا جس کے چلتے انہوں نے فائنل میں اپنی جگہ پکی کی ہے لیکن دوستو اب ہم جانتے ہیں ان گین بازو کے بارے میں جنہوں نے اب تک سب سے ساندار گین بازی کرتے ہوئے گولڈن گیند کی ریس میں سب سے آگے ہیں تو دوستو اس لیشٹ میں نمبر دس پر موجود ہے جیمپس انڈرسن انگلینڈ کے جنہوں نے بارے مقابلے کھیلے ہیں اور اس دوران انہوں نے انچالیس وکیٹ چٹکائی ہیں تو وہیں پر اس کے بعد نمبر نو پر جیک لیس موجود ہے انگلینڈ کے انہوں نے بھی یہاں پر دس مقابلوں میں چالیس وکیٹ لیے ہیں تو اس کے بعد نمبر آٹھ پر جوپرا آرچر موجود ہے جنہوں نے گیارہ مقابلوں میں چالیس وکیٹ لیے ہیں تو اس کے بعد نمبر سات پر موجود ہے میچل سٹارک جنہوں نے دس مقابلوں میں چومالیس وکیٹ چٹکائی ہیں تو وہیں پر دوستو اس لیشٹ میں نمبر چھے پر جوز ہیجل ووڈ موجود ہے آسٹریلیا کے جنہوں نے گیارہ مقابلوں کی اکیس اننگ میں اٹھ چاس وکیٹ لے ہیں تو اس کے بعد نمبر پانچ پر ٹیم ساؤتی ہے نیجلینڈ کے جنہوں نے دس مقابلوں میں اکاون وکیٹ لے ہیں تو نمبر چار پر نیتن لیون ہے آسٹریلیا کے جنہوں نے چودہ مقابلوں میں چھپن وکیٹ لے ہیں تو اس لیسٹ میں نمبر تین پر ٹیم انڈیا کے روی جنران اسوین موجود ہے جنہوں نے تیرہ مقابلوں میں سن سٹ وکیٹ لے ہیں تو وہیں پر نمبر دو پر سٹوٹ بروڈ ہے جنہوں نے سترہ مقابلوں میں ان ستر وکیٹ لیے ہیں تو نمبر ون پر پیلال پیٹ کمیس ہے یہاں پر اوشٹلیا کے جنہوں نے چاہدہ مقابلوں میں ستر وکیٹ لیے ہیں لیکن یہاں پر روی چندرن اسوین کے پاس ایک بہترین موقع ہے گولڈن گیند جیتنے کا کیونکہ روی چندرن اسوین اب تک سنسٹ وکیٹ لے چکے ہیں اور فائنل مقابلے میں وہ اگر چار وکیٹ لیتے ہیں تو نمبر ون گیند باج بن جائیں گے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینسپ کے کیونکہ اس کے بعد صرف ٹیم ساوٹی ایک ایسے گیند باج ہے جن کے ایک آن وکیٹ ہے اور ان کا آخری میچ بچا ہوا ہے یعنی کہ روی چندرن اسوین کو پاس اپر گولڈن گیند جیتنے کا بہترین موقع رہے گا اگر فائنل میں چار وکیٹ چٹکا لیتے ہیں تو کیونکہ کوئی بھی گیند باج ان کے آس پاس نہیں ہے سیوائی پیٹ کمینس کے جن کو وہ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں وہیں پر چلے دوستو اب ہم جانتے ہیں گولڈن بیٹ کی ریس کے ٹاپ ٹین بلے بازو کے بارے میں تو دوستو اس لیشٹ کی بات کریں تو نمبر دس پر پاکستان کے بابر آج موجود ہے جنہوں نے اب تک دس مقابلوں میں 932 رن بنائے ہیں اور وہ ٹاپ ٹین بلے بازو کے لیشٹ میں نمبر دس پر ہے لیکن ان کے سبھی مقابلے سماپت ہو چکے ہیں وہیں پر دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر نو کی تو یہاں پر موجود ہے ڈیویڈ وارنر جنہوں نے بارہ مقابلوں میں 948 رن بنائے ہیں اس دوران ان کا بیسٹ سکور 335 رن رہا یعنی کی انہوں نے آئی سی سیٹیش چیمبرنسیب میں ساندھار تیرہ ستک بھی جمعیا ہے تو وہیں پر اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کی تو یہاں پر چوز بٹلر موجود ہے انگلینڈ کے چوز بٹلر نے بھی ساندھار پرپومنس کرتے ہوئے 18 مقابلوں میں 970 رن بنائے ہیں تو اس کے بعد دوستو نمبر سات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر موجود ہے کرونا رتنے سری لنکا کے جنہوں نے دس مقابلوں میں 999 رن بنائے ہیں تو وہیں پر اس لیشٹ میں ہم بات کرتے ہیں نمبر چھے کی تو یہاں پر رویت سرما موجود ہے بارت کے جنہوں نے گیارہ مقابلوں میں ایک جار تیس رن بنائے ہیں تو اس کے بعد نمبر پانچ پراجنگ کے راہنے موجود ہے ٹیم انڈیا کے جنہوں نے سترہ مقابلوں میں ایک جار پچانوی رن بنائے ہیں یعنی کہ بھارتی ٹیم کے دو بلے بات جو کہ اس سمیں نمبر پانچ اور نمبر چھے پر موجود ہے یہ آخری مقابلے میں ساندار پروپومنس کر کے اپنے آکڑے کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور نزدیک پہنچ سکتے ہیں اپنے آنے 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 مقابلوں میں ایک جار چھت سو پچھے ترن بنائے ہیں یعنی کہ آئی سی سی ٹیٹ چیمپنسپ کا نمبر بن بلے باز پھلال لابوس آنے ہیں آسٹلیا کے جنہوں نے کافی ساندار بلے بازی کرتے ہوئے بہتر پوئنٹ بریاسی کے عوصت سے ایک جار چھت سو پچھے ترن بنائے ہیں اور پھلال ان کے آس پاس پہنچنے والا کوئی بھی بلے باز نہیں ہے یعنی کہ آئی سی اور گولڈن گین کی ریس میں سب سے اوپر آئے تو دوستو آپ کو کیا لگتا کون سا بلے باز اور کون سا گین باز جیدے گا آئی سی ڈے چیمپنسپ کا گولڈن بیٹو اور گولڈن بول ہمیں کمنٹ کر کے جرور بڑھائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں دھانی آواز دوستو